بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اکر لگا لیتے ہیں تو آپ کے جو بیس بڑے جانور ہیں ان کے لیے سال بار کا سبز چارہ موہیا کیا جا سکتا ہے ایک اکر سے تو فرینڈز ویڈیو چوراں اس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانیلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے ویڈیو آپ کو مل سکیں ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک دیکھئے گا واقعی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیجئے گا لائک اور کمنٹ کرنا ملکل بھی نہیں بولنا اور کسی بات کی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس چارے کی پوری ڈیٹیل اس کا بیج آپ کو کہاں سے ملے گا ایک اکر میں آپ نے کتنی کلمیں اس کی لگانی ہیں ایک کلم کی قیمت کیا ہے ایک کنال میں آپ کا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے بیج کا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی اور سال بار میں آپ اس کی کتنی کٹائیاں لے سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو بتایا جائے گا دوستو آئی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح فرنڈز یہ جو چارہ ہے یہ آپ نے پہلے نیپیر گراس کا نام تو سنا ہوگا لیکن نیپیر گراس کی کئی نسلیں ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں پائی جاتے ہیں آج ہم جس نیپیر گراس کی نسل کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام سوپیر نیپیر گراس ہے عرف عامے سے پاک چونگ چارہ بھی کہا جاتا ہے یہ سائی وال کے قریب ایک کاش کر رہے ہیں جن کا نام سرفراز ہے انہوں نے بھی کاش کیا ہوا ہے اور باقی بھی کافی لوگ پنجاب میں اس کی کاش کامیاب طریقے سے کر رہے ہیں دوستو یہ ایسا چارہ ہے جس کا آپ سائلج بھی بنا سکتے ہیں جسے بکریاں بھی بھیڑیں بھی گائے بھی بینس بھی اونٹ بھی جتنے بھی جانور ہیں وہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور اس میں پروٹین کی مقدار مکعی سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور سال میں اگر آپ اس کی بات کریں تو اگر اس کو آپ نے اچھی زمین پر لگایا ہوا ہے آپ کی زمین اچھی ہے تو ایک سال میں تقریباً اس کی پانچ ہزار من فی اکڑ سے بھی پیداور زیادہ ہوگی لیکن اگر آپ کی زمین ہلکی ہے مطلب اچھی نہیں ہے درمیانی زمین ہے تو پھر بھی آپ کو چار ہزار من فی اکڑ اس کا چارہ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کی کاش کب کر رہی ہے دوستو پاک چونک چارہ جو ہے یہ سال میں دو مرتبہ کاش کیا جاتا ہے پہلی مرتبہ یکم فروی سے لے کے یکم اپریل تک اور دوسری مرتبہ یکم اگست سے لے کے یکم نومبر تک اس کی کاش کی جاتی ہے یہ جو پاک چونک چارہ ہے یہ سمیں بنا کر کاش کیا جاتا ہے ہر سمیں پر کم از کم ایک اور ایک سے زیادہ دو آنکھیں ہوتی ہیں پیستر ہے کہ ایک سمیں پر دو آنکھیں ہوں وٹ پر پاک چونگ چارے جو ہیں وہ کلمیں لگا کر اوپر سے اسے پانی لگا جاتا ہے ایک آنکھ والی جو پاک چونگ چارے کی کلم ہوتی ہے وہ آپ سمیں خوش زمین میں لگا کر اوپر سے بھی پانی آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاک چونگ چارہ کٹائی کے لیے تقریبے نوے دن بعد پہلی دفعہ اس کا قد آٹھ فٹ کے برابر ہو جاتا ہے اور یہ کٹائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کتنی کٹائیاں لینا چاہتے ہیں اگر آپ تین فٹ پہ اسے کٹیں گے تو آپ کو ایک سال میں چھے کٹائیاں حاصل ہوں گی ٹھیک ہے تین فٹ پہ اگر آپ اس کو کٹتے ہیں تو اگر آپ کو ایک اکڑ ہے تو آپ پہلی کنال سے آپ شروع میں انڈ تک پہنچتے ہوئے جو پیچھے والا ہے وہ اس جتنا ہو جائے گا تین فٹ سے اس کا قد اوپر ہو جائے گا اور اس طرح آپ کا جو بیس جانور ہیں یا دس جانور ہیں ان کے لیے سبز جارے کا بندبس ہوا رہے گا اگر آپ ایک مردبہ اس جارے کو کاش کر لیتے ہیں تو یہ بیس سال تک چلتا رہتا ہے واضح ہے کہ اس پر مگئی یا جوار کی طرح کوئی سٹا بغیرہ نہیں ہوتا یہ مناسب قد پر اگر آپ اس کی کٹائی کرتے رہتے ہیں تو ہر کٹائی میں یہ سرسبز اور شاداب رہتا ہے دوستو اسے تمام جانور جیسے کہ بکریاں گائیاں بہنس اور گھوڑے بغیرہ بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں بکریاں کے لیے تین فٹ پر کٹائی کی جاتی ہے جبکہ دوسرے جانور گائیں بھیسیں اور گھوڑے جو ہیں ان کے لیے اگر آپ تین فٹ سے اوپر بھی لے کے جاتے ہیں چھ فٹ پر یا سات فٹ پر پھر بھی وہ اس کو کھا لیتے ہیں بہتر یہی کہ پانک چور چارے کو ہفتہ بار پانی لگایا جائے لیکن اگر دو ہفتے یا تین ہفتے بعد بھی آپ اسے پانی لگاتے ہیں تو یہ مرتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اسے ٹیوبیل کا ہلکا پانی جو ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں جو اس کاش کر کے ہم بات کر رہے ہیں اس نے دو سالوں میں اسے کوئی خواد وغیرہ نہیں دی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اسے لگانا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو گوبر کی خوادے اگر وہ آپ دے دیں تو بہت اچھا ہوگا اور باقی خوادیں بھی آپ اسے دے سکتے ہیں چاہ کے اس کی جو نیوٹریشن اس میں اضافہ ہو اب آتے ہیں کہ اس پہ بیماریاں کیڑے مکوڑے یا جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی اس پہ حملہ آور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اگر ہم جوار باجل یا مکی کی جو فصل ہے وہ کاش کرتے ہیں تو اس پر کئی طرح کیڑے مکوڑے اور بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں جن سے چارے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں دانے دار زہریں یا سپری وغیرہ کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اگر پانک چونگ چارے پر ہم بات کریں تو پچھلے دو سالوں میں اس پہ کسی قسم کے کیڑے یا کسی ایسی بیماری کا حملہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کی کوالٹی یا اس کی فصل کا نقصان ہوا پاک چونگ چارے کی اگر غزائیت کی بات کی جائیں تو اس میں پت کے جو پتیں ہیں اس میں پروٹین کی مقدار ستارہ فیصد ہوتی ہے اور ترے میں تقریباً چار فیصد ہوتی ہے اس طرح پاک چونگ کی جو پورا پودا ہے اس کی اگر آپ آسطن پروٹین نکالے تو وہ گیارہ فیصد پائی جاتی ہے جو کہ باقی دیگر چارجات سے بہت زیادہ ہے باق چونگ چارہ جو ہے اس کو آپ مکعی کی طرح اس کا سائلج بھی منا سکتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے مکعی کو آپ کارتے ہیں کار کے اس کو سائلج مشین سے گزارتے ہیں اسی طرح آپ اس کو جو سائلج کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے جو سائلج ہے اس میں پروٹین کی مقدار تقریباً دس فیصد تک پائی جاتی ہے چونکہ بہت ہی یہ اچھی جانوروں کے لیے اچھی اور پاورفل غزہ ہے اب آتے ہیں کہ ایک جو کنال ہے اس میں آپ نے اس کے کتنے سمیں لگانے ہیں دوستو جو ایک کنال ہے اس میں تقریباً اس کے سات سو کلمیں لگتی ہیں اور جو ایک کلم ہوتی ہے اس کا تقریباً کہہ لیں کہ سات روپے ریٹ ہوتا ہے نارمل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی چارج کر لیتے ہیں کچھ اس سے کم بھی چارج کر لیتے ہیں تو ایک کنال میں اس کا کتنا بیچ لگے گا اگر آپ سات سو کلمیں لگاتے ہیں ایک کنال میں تو یہ انجس ہوگا اور اگر آپ ایک اکڑ میں یہ لے کے جاتے ہیں تو انجسو کو آپ آٹھ سے زرب دے لیں تو وہ تقریباً آپ کا کوئی اٹھتی انتالی ہزار روپیا تھرٹی ایٹھ یا تھرٹی نائن تھاؤزنڈ بنتا ہے ایک اکڑ کا بہتر ہے کہ آپ ایک کنال پہ اس کو ایک جادی کنال پہ اس کو کاش کریں اور پھر آگے آپ اپنا بیچ بنا کے اس کو لے کے چلتے رہیں اس پہ وہ جو کائی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کافی اس کے قسمیں ہوتی ہیں تو یہ جو سوپر نیپیر ہے جسے پاک چونکہ کہتے ہیں اس میں کائی وغیرہ کا مسئلہ بہت کام ہوتا ہے آپ آتے ہیں کہ آپ نے اس کا بیچ لینا کہاں سے ہے دوستہ اس کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا ہے دیکھر صاحب نے بھی منشن کیا ہے کہ جو سرفراز ہے یہ ایک کسان ہے سائیوال کا اس کا ہم نمبر ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں آپ اس سے رابطہ کر کے قیمتاً اس کی جو کلمیں ہیں وہ منگوا سکتے ہیں تھوڑے پہ مانے پہ منگوا لیں یا پھر آپ اس کا زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ لگا لیں اس کی فصل کو آپ نے بلکل جیسے کماد ہوتا ہے ویسے ہی کاش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جیسے کماد کی آپ کھیلیاں بناتے ہیں اس طرح اگر آپ اس کو کھیلیوں پہ کاش کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا فاصلہ رکھ کے تو اس سے کیا ہوگا کہ فصل گرے گی نہیں اور اس کا جو پودا ہے اس کا قد بھی زیادہ ہوگا اور وہ گرنے سے محفوظ رہے گی اور باقی جو آپ کھادے مگرہ یا پانی مگرہ اس کو استعمال کرواتے ہیں اس کا بھی ایبزارپشن اچھی ہوگی دوستو یہ کچھ ایسی ٹکنالوجی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اس چینل پہ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نہ آپ کو نئی ویڈیوز مل سکیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہے بہت شکریہ اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ